السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شب قدر کی رات ہے اور ہمارے یہاں لوگ شب قدر کی رات عبادت کرنے جاتے ہیں لیکن انہیں سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ اب آخر عبادت کرے کیسے اور کیا کرے تو دیکھئے ایک بات سمجھ دیجئے کہ شب قدر کے دن سب سے پہلے ایک بات یاد رکھنی ہے میں کہ اس کے لیے اس رات میں جگنے کے لیے کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے کہ شب قدر میں یہی نماز پڑھی جائے گی اور یہ نماز پڑھنے سے فلا ہو جاتا ہے اور یہ قرآن پڑھنے سے اور یہ صورت پڑھنے سے وہ آیت پڑھنے سے یہ فلا ہو جاتا ہے یہ سب بکواس کی بات ہیں سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیں کلیر کر لیں بے کوئی دوسرے یہ کہ کوئی عبادت مخصوص نہیں ہے تو اب کرے تو کیا کرے ہم تو ایک بات سمجھیں کہ جو عبادت جتنی آپ سے ہو سکتی ہو اتنی کریں سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ آپ کے ذمہ خضا نماز ہے یا نہیں یعنی ایسی نماز جو ہم نے چھوڑ رکھی ہے بالغ ہونے کے بعد سے تو سب سے پہلے ہمیں اسے عدا کرنے کی کوشش کرنی ہے یعنی قضا نماز اگر پوری نہیں عدا کر سکتے دس بیس پچاس نہیں عدا کر سکتے تو کم سے کم یہاں سے اسٹارٹ کریں کہ ہم اب انشاءاللہ آج کی رات سے قضا عمری اسٹارٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد میں کبھی نہیں نماز چھوڑوں گا تو سب سے پہلے ہمیں قضا کو اسٹارٹ کرنا ہوگا کہ قضا نماز ہماری جو جو چھوٹی ہوں میں اس رات میں ہی عدا کرلوں سب سے پہلے یہ نیت ہونی چاہیے دوسری ایک کہ کوئی قضا نہیں ہے یا قضا ہم دو چار دس رکات پڑھ کے پھڑ یا دو چار دس رکات ہم پڑھ کے تھک جاتے ہیں تو پھر ہم دوسرا کام کریں یعنی قرآن کی تھوڑی تلاوت کر لیں اب وہ اس سے من اکتانے لگ جائے اگر اکتانی تو نہیں چاہیے لیکن اکتانے لگ جائے تو تھوڑی تسبیح پڑھ لیجے استغفار کر لیجے اور اگر وہاں سے بھی تھک جائیں تو آپ کچھ اور دوسری عبادت کر لیجے تو اس طریقے سے تسبیحات ہو نماز ہو قرآن ہو جو عبادت جتنی آپ سے ہو سکے کرتے رہیں اس کے لئے کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے جس کے لئے کہا جائے کہ بھائیہ یہ عبادت کرتے رہو رات بھر یا پھر نماز پڑھتے رہو یا پھر پہلے نماز پڑھو образом قرآن پڑھو ایسا کوئی مخصوص نہیں ہے جب آپ کا دل کرے جو عبادت کرنے کی بلکل کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں نماز پڑھوں تو نماز پڑھئے اور اگر دل چاہ رہا ہے کہ قرآن پڑھوں تو قرآن پڑھئے آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ تسبیح پڑھے تو تسبیح پڑھئے بلکل بلا جزا کوئی بھی نماز کوئی بھی تسبیح استغفار قرآن کی کسی بھی سورت کو کوئی آیت پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی مخصوص نہیں ہے جب دل میں آئے جتنا آئے پڑھ لیجئے تو شب قدر کی رات میں جگنے کے لئے کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے آپ سے جتنا ہو سکے جو عبادت ہو سکے کیجئے لیکن سب سے پہلے دھیان ہمیں یہ اکنا ہے کہ ہمارے ذیب میں کوئی قضا نماز ہے یا نہیں ہے اگر ہمارے ذیب میں کوئی قضا نماز ہے تو سب سے پہلے ہم قضا نماز ادا کرنے کی کوشش کریں اور یہ رات اتنے بہترین اور خوبصورت رات ہے جس میں ہم اپنے نماز کو بہت آسانی قضا کو ادا کر سکتے ہیں اور اپنے قضا نماز کو پورا کر سکتے ہیں اور ایک چیز یاد رکھیں کہ صلاة و تسبیح زندگی میں ایک بار پڑھ لینی چاہیے تو یہ ایسا موقع ہے جو ہم پوری رات ملتی ہے تو ہم بہت آسانی صلاة و تسبیح پڑھ سکتے ہیں تو اس کی بھی کوشش کریں انشاءاللہ تو میرے بات تو سمجھ میں آئی ہوگی کہ کوئی نماز کوئی مخصوص صورت کوئی مخصوص پارہ یہ سب چیزیں یہ رات میں کرنے کی نہیں ہے لوگ جو بیان کرتے ہیں کہ مخصوص صورت پڑھنے سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہ سب چیزیں ثابت نہیں ہیں ہاں اتنی سی بات ہمیں کرنی ہے کہ قضا نماز ہمارے ذمہ ہو تو سب سے پہلے پڑھنی ہے کوئی ضروری نہیں ہے آپ کا دل چاہے نماز پڑھئے آپ کا دل چاہے تلاوت کیجئے آپ کا دل چاہے تو تسبیح پڑھئے استغفار پیجئے جو چاہے آپ کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو عبادت کرنے کے لئے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ میں سب قدر میں کیا عبادت کروں تو جو آپ کا دل چاہے عبادت کرتے رہیے سلام علیکم ورحمت اللہ